محرم الاخرام کی اہمیت شان اہل بیت شان صحابہ کرام کے حوالے سے اور بات کریں گے کہ یہ جو ریسن سینیڈیو ڈیولپ ہوا ہے تو اس حوالے سے علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے بین المسالق اور بین المزاہب امن کے حوالے سے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسین شاہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں آپ تشریف لائے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعات فرمائے سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے بین المسالق اور بین المزاہب امن کے حوالے سے سب سے پہلے تو بھئی ساکھ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں بھئی عویس ساکھ ساب کہ آپ نے آج کے پرگرام میں ایک ایسے عنوان کو چھیڑا ہے کہ جو وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس عنوان کو سمجھنے کے لئے دو باتیں میں یہاں پر کہوں گا کہ ایک اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کئی دین تعلق رکھنے والے کئی دین دین سے وابستہ کئی لوگ ہیں بے شک لیکن جو سب سے اہم اور پسندیدہ جو دین ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اعلان فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے بے شک دین اسلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے اور یہی کامیاب اور جنت کا راستہ اور آخرت کے لئے ہمیشہ یہی دین اسلام ہے بے شک اور اللہ رب العزت نے باقی ادیان جو ہیں ان کی بات اللہ تعالی نے نہیں کی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام ادیان میں جو سب سے اہم اور پسندیدہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے وہ دین اسلام ہے تو اب آگے دین اسلام پر کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ ہر انسان کی اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کی بات ہے کہ اللہ جسے اپنے دین کے لئے قبول فرما لیں اور جسے نہ فرما بساوقات کسی بھی چیز کا انکار دو وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے یا تو جہالت کی بنیاد پر اور یا زد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اگر انکار جہالت کی بنیاد پر ہو وہ تو ختم ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز معلوم ہو جائے گی تو وہ اپنی جہالت کو چھوڑ کر وہ اس چیز کو حاصل کر لے لیکن زد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اگر کسی چیز کا انکار کیا جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہاں پر اختلافات جنم ہی وہاں سے لیتے ہیں جہاں پر زد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کسی حق اور سچ بات کا انکار کیا جائے اگر ایک بات کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اور آپ اسے مان لیتے ہیں یہ راستہ بہت اچھا ہے اگر آپ کی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا تب بھی آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کو سب چیز کا علم ہے آپ کو اللہ نے اکل بھی دی ہے سوچ بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہیں اپنے زد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر کئی عدیان قائم ہیں اس دنیا کے اندر کئی مذاہب قائم ہیں اور اس دنیا کے اندر کئی مسالک ہیں تو اگر آپ کو رہنا ہے اس دنیا میں اپنے مذہب اور مسلک کے ساتھ آپ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اور اختلافات کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ دلیل کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ آپ اپنے اس مذہب اور مذہب پر قائم ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کیچڑ نہ اچھا لیں آپ دوسروں کی پگڑیوں کو نہ اچھا لیں آپ دوسروں پر تبرہ بازی نہ کریں آپ اپنے مذہب اور مذہب سے وابستہ رہیں کوئی آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گا تو اتحاد کے لیے سب سے بنیادی اور اہم اور ریڑ کی ہڈی جسے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی پگڑیوں کو نہ اچھا لنا یہ بہت ضروری ہے بے شک آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں کس نے آپ کو منع کیا ہے آپ اپنی عبادات کے طریقے پر قائم رہیں کس نے آپ کو منع کیا ہے لیکن اگر آپ اپنی عبادت کے نام پر آپ دوسروں کو چھیڑیں گے یا آپ دوسروں پر تبرہ بازی کریں گے یا آپ دوسروں کے اکابر کی پگڑیاں اچھا لیں گے آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس صورت میں کسی بھی صورت میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جتنے بھی مسائلیں جتنے بھی مسائلیں جتنے مذہب جتنے مذہب یہ سب کے لئے آپ کہہ رہے ہیں سب کے لئے میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک ضروری ہے کہ جب آپ اپنے اس پر مذہب یا دین پر جو ہے آپ کا اس پر قائم رہیں وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا کہ اپنا چھوڑو مت اور اگلے کا چھوڑو مت اگلے کا چھوڑو مت تو یہاں پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے دین پر اس وقت تک رہ سکتا ہوں اپنے مذہب پر جب تک میں دوسروں کو چھیڑوں نہ اور ہمارے یہاں مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر ایک مذہب والا ہے اور وہ اس پر قائم ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ دوسرے پر تبرہ بازی کرتا اب ظاہر سی بات ہے دوسرا تو مجروع ہوگا اس کی دل آزاری بھی ہوگی آپ ان کے اکابر پر بات کریں گے تو نقصان پہنچے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اتحاد قائم اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ امانتداری کے ساتھ اپنے اختلافی حدود کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی رائے سمجھائیں دلیل کے ساتھ سمجھائیں کسی کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آتی ہے آپ چھوڑ دیں آپ ڈنڈے کی بنیاد پر زور کی بنیاد پر تبرہ بازی کی بنیاد پر کسی کی برائی کی بنیاد پر آپ کسی سے نہ اپنا دین منوا سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کے دین کی مخالفت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے بہت بہت شکریہ حضرت یہ بتائیے گا کہ بہرم کا مہینہ چل رہا ہے اور بہرم کے مہینے میں اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں اہلِ بیعت کے قربانیاں ہیں تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں اہلِ بیعت کا کیا مقام ہے اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوض فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ایک خاندان چلا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وجود میں آئی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین قسم کا تین قسم کا نسبی اور رشتہ عطا فرمایا نمبر ایک عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کے خاندان میں سے جتنے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو انہیں کہتے ہیں نسبی اہلِ بیعت جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعتبار نسب کے ہیں ٹھیک ہے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کا تعلق رکھنے والے اہلِ بیعت سکنہ ٹھیک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات ہیں انہیں بھی اہلِ بیعت کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر تین اہلِ بیعت کا مطلب سمجھنا چاہیں تو اہلِ بیعت بیعت اولاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے اولاد چلی ہے وہ بیعتبار اہلِ بیعت کے تو اہلِ بیعت ہمارے یہاں اگر اس کا معنی سمجھ لیا جائے تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں اہلِ بیعت کا مطلب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سمجھا جاتا ہے نہ بیمیوں کو سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی نسبی رشتے سے تعلق رکھنے والے خاندان والوں کو سمجھا جاتا ہے جبکہ نسبی تعلق رکھنے والے گھر کا تعلق رکھنے والے اور اولاد کا تعلق رکھنے والے یہ تینوں اہلِ بیعت میں داخل ہیں اچھا یہاں پر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے حضرات اہلِ بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد چلی ہے یہاں پر میں ایک اور بات کہوں اگر ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں صرف حضرت فاطمہ کی بات کرنا اور پیغمبر کی باقی بیٹیوں کی بات نہ کرنا یہ نائنصافی ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں حضرت زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلسوم ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کا جب نام لیتے ہیں تو مراد حضرت فاطمہ لیتے ہیں اور اسی طرح اہل بیت کا جب ہم نام لیتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی اولاد ان کی بیٹیاں اور حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمائن ان کا حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں اور بھی ہیں میں کہتا ہوں اس موقع پر ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جب باقی اہل بیت کا تذکرہ ہو اچھا دوسری بات میں یہاں پر ایک اور کروں کہ اس میں داماد پیغمبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے لیکن اسی کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت زینب اور ام کلسوم ان کے شوہر اور ان کا اور حضرت زینب سے جو اولاد ہے اور حضرت ام کلسوم سے جو اولاد ہے ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن العاص کے نکاح میں ہیں اور وہاں سے ان کے اولاد میں ایک بیٹا علی علی بن العاص اور ایک بیٹی امامہ بنت عبر العاص یہ حضرت ان کے اولاد سے ہیں تو جہاں پر ہم حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ علی یہ بھی اہل بیعت سمجھ کر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں میں نے پہلے کہا کہ آدھے اہل بیعت کا ذکر کر کے صرف آدھوں کی بات کرنا یہ نائنصافی ہے دوسری بات آپ نے کی کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر کے فضائل ہیں حضرت عمر کے فضائل ہیں حضرت علی کے ہیں حضرت عثمان کے ہیں اپنے نواسے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں کے ہیں قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں قرآن مجید میں میں ایک دو آیات دلیل کے طور پر پیش کروں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی دین کی دعوت پر کوئی عجرت نہیں مانگتا بلکہ اپنے قریبی لوگوں کی محبت چاہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت کریں قریبی لوگوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رواید ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول یہ قریبی لوگوں سے آپ کے کون مراد ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن اور حسین ان حضرت کا ذکر کیا کہ یہ میرے اہل بیعت میں سے ہیں تو ان کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے فضائل کے بارے میں یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ان نواسوں کا اور میرے اہل بیعت کا ہمیشہ خیال رکھے رہنا اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور چادر میں حضرت حسن کو بلائے حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیعت میں سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے بارے میں فضائل ذکر فرمائے کہ یہ جنت کے سردار ہیں اور یہ سیدو شہدہ بھی ہیں یہ شہدہ کے سردار بھی ہیں جس طرح ان کے نانا انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح اولاد اور نواسہ رسول یہ بھی شہدہ کے سردار ہیں اور میں یہاں پر ایک اور نکتہ ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار طبقات کی بات کی ہے کہ ان کے راستے پر چلیں انبیاء شہدہ صلحہ اور صدیقین انبیاء میں سردار وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کو نبوت ہمارے پیغمبر کے صدقے ملی بے شک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ان کو صحابیت ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملی بے شک اور اسی طرح اولیاء اللہ ان کو ولایت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی اسی طرح شہدہ کو شہادت بھی ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سید الانبیاء ہیں تو ادھر نواسہ رسول یہ سید الشہدہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے نواسہ رسول کے اور فضائل بیان فرمائے اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن حوضہ کوسر پر میرے ساتھ سب سے پہلے جب میں ہوں گا تو ساتھ میں حضرت حسن حضرت حسین یہ حضرات آل بیت بھی میرے ساتھ ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ رسول کے فضائل بھی ہیں ان کا ہم اقرار بھی کر رہے ہیں ان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور جو تسلیم نہ کرے اور جو تسلیم نہیں کرتا وہ تو دائر اسلام سے خارج ہے شہاہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے حضرت عمر کا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے جس طرح باقی صحابہ کا ہے اسی طرح مقام اور مرتبہ یہ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ عجمعین اور ان کے خاندان اور ان کا سلسلہ جو ہے ہم اس کی بھی افضلیت کے قائل ہیں ہم صدیق ادبر کی افضلیت کے بھی قائل ہیں ہم حضرت عمر کی بات بھی کرتے ہیں حضرت علی کی بات بھی کرتے ہیں حضرت عثمان کی بھی کرتے ہیں صدیق ادبر کی بھی کرتے ہیں حسن کی بھی کرتے ہیں حسین کی بھی کرتے ہیں امیر معاویہ کی بھی کرتے ہیں ہم تو سب کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان سب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا تعلق تھا صحابہ اکرام کا تعلق تھا ہم اسے بھی مانتے ہیں تو جو پیغمبر کی آل اولاد ہے ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں ہم تو نہیں انکار کر سکتے ہیں کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جی بالکل تو چاہے باقی صحابوں اور چاہے یہ حضراتوں ہم ان کا انکار کفر سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص آل پیغمبر اور ازواج پیغمبر اور پیغمبر کے آل بیعت کا جو شخص منکر ہے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے اور ایسے شخص کو اپنے اس ایمان کے فکر کرنی چاہیے مفضی صاحب آپ نے بیان فرمایا شان اہل بیت آپ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورازو عن کہ میں ان سے راضی ہو گیا تو ایسے کون سے عمال ہیں صحابہ اکرام کے جس پہ نبی علیہ السلام بھی راضی ہیں اور اوپر سے اللہ تعالی بھی راضی ہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں زمین پر اپنی نمائندگی کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور پھر انبیاء اکرام کی نمائندگی کے لئے اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا اور میں یہاں پر ایک نکتہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالی نے زمین پر اپنی نمائندگوں کے نمائندگوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار گموں پیش انبیاء کے قریب رکھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو مقام یہ اطاع فرمایا کہ اے پیغمبر جتنے زمین پر نمائندگوں کی تعداد میری ہوگی اتنے نمائندگوں کی تعداد آپ کی ہوگی صحابہ اکرام کی جماعت کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار گموں پیش کے قریب ہیں تو جتنی تعداد انبیاء اکرام کی جو خدا کے نمائندے ہیں اور جو نبی کے نمائندے صحابہ اکرام میں اتنی تعداد ان کی صرف اپنے نبی کا مقام اور رتبہ بتانے کی بہت کم سنائیں یہ بات میں نے میں دوسری بات آپ کو یہاں پر یہ سمجھاؤں کہ دنیا میں دو مقام ایسے ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہیں طاقت کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر قوت کی بنیاد پر اس کے علاوہ مال کی بنیاد پر عبادات کی بنیاد پر آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں دنیا میں کسی کو حافظ قرآن بننا ہے تو وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے اپنی محنت کرے اور وقت لگائے قرآن مجید کا حافظ بن جائے اور اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے کسی ولی اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگائے تو وہ ولی بن سکتا ہے اگر کوئی حاجی بننا چاہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرے اور چلا جائے خانہ کعبہ مسجد حرام وہاں پر جا کر وہ حج کے عرقان ادا کرے تو حاجی بن جاتا ہے دنیا میں دو مقام ایسے ہیں جو انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا چاہے وہ دولت کے ذریعے چاہے وہ طاقت کے ذریعے چاہے وہ عبادات کے ذریعے ایک مقام نبوت کا ہے اور ایک مقام صحابیت کا ہے یہ نبوت کا مقام یہ بھی اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے صحابیت کا انتخاب یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے نبی کس کو بنانا ہے یہ بھی انتخاب خدا تھا صحابی کس کو بنانا ہے یہ بھی انتخاب خدا تھا انتخاب رسول بھی ہے انتخاب رسول بھی ہے لیکن انتخاب خدا ہے اول انتخاب اول انتخاب اسی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا حضرات صحابیات ان کے اوپر جب بھی اعتراضات کی باری آئی تو ان کے اوپر جواب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان کی وقالت خود اللہ نے کی نبی کی وقالت بھی خود خدا نے کی اور صحابہ اکرام کی وقالت بھی خود خدا نے کی قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا مقام ہے اسی طرح قرآن مجید میں صحابہ اکرام کا مقام بھی ہے اور جس طرح نبوت کی زبان سے باقی انبیاء کا مقام ہے اسی طرح نبوت کی زبان سے صحابہ اکرام کا مقام بھی ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نہ اس میں کسی کا دخل ہو سکتا ہے نہ اس میں کسی کی محنت ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی اور کی رضا تو جب انتخاب خدا کا نمائندہ ہونے کے لیے خدا کا انتخاب سے ہونا ضروری ہے اسی طرح نبی کے نمائندہ ہونے کے لیے بھی خدا کا انتخاب ہونا ضروری کیونکہ خدا نے اپنے پیغمبر کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا وجہ اپنے پیغمبر کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور رتبہ اور ان کے ایمان کو بیان کرتے ہوئے کہیں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوان میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ اللہ مجھ سے راضی ہیں کہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی وہ کامیاب لوگ ہیں کہیں اللہ رب العزت یہ بات اشارت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو اگر تم نے ایمان لانا ہے عام مسلمانوں کو خطاب ہے اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر تم نے ایمان لانے کے لیے میں یار صحابہ اکرام کے میں ایمان کو دیکھنا ہوگا کہ جس طرح جن جن چیزوں پر یہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں اسی طرح ان ان چیزوں پر آپ حضرات کو بھی ایمان لانا ہے ہمارے ایمان کو میعار بنایا گیا ہے صحابہ اکرام کا میعار اور بیچ میں آپ نے ایک نکتہ اٹھایا میں صرف اس پر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اتنا مقام اور رتبہ کیسے ان کو عطا فرمائے اور کیوں عطا فرمائے تو میں یہاں پر یہ بات کیوں نہ گاؤں کہ جب اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اعلان کو قبول کرنے والے وہ صحابہ اکرام ہیں تو پھر خدا خود ان کی صفائی کیوں نہ دیتے جنوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علاج رکھی ہے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اور ایمان بالغیب لائے ہیں ایمان بن سوچے لائے ہیں اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنا سب کچھ نبوت پر نچاور کر دیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ان حضرات کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ اکرام یہ نمائندے ہوں گے اور صحابہ کو جو صحابیت کا مقام اور رتبہ ملا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ملا یہ صحابہ اکرام کو جو صحابیت کا مقام اور رتبہ ملا ہے یہ پیغمبر کی صحبت کی بنیاد پر ملا ہے جس صحابی کی صحبت ایمان کی حالت میں پیغمبر کے ساتھ ہے صحابہ اکرام وہ تمام صحابہ اکرام ہیں اب جب تک ان کی صحبت پیغمبر کے ساتھ باقی ہے تو ہم ان سے ان کی صحابیت نہیں چھین سکتے ہم ان کے مقام اور مرتبے میں کم ہی نہیں کر سکتے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کو جو صحابی مانا ہے عمل کی بنیاد پہ نہیں کردار کی بنیاد پہ نہیں محنت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم نے صحابی کو صحابی مانا ہے پیغمبر کی صحبت کی بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ جس طرح پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ خدا نے بند فرما دیا اسی طرح خدا نے نبوت کے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند فرما دیا یہ وہ بات ہے نبوت کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند صحابہ کے جانے کے بعد صحابی کا دروازہ بند کیوں صحابی کا جو رتبہ ہے وہ پیغمبر کی وجہ سے تھا جب حضور چلے گئے تو صحابیت کا مقام اور رتبہ کسی اور کو نہیں مل سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو اپنی نمائندگی کے لئے چنا اور میری نمائندگی کے لئے ان صحابہ اکرام کو چنا اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اگر میں کسی کو سسر بناوں تو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا میں کسی کو داماد بناوں تو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا میں کسی کی بیٹی اپنے گھر لاؤں تب بھی انتخاب خدا ہوتا ہے میں اپنی بیٹی کسی کے گھر رخصت کر دوں تب بھی انتخاب خدا ہوتا ہے اگر میں صدیق اکبر کی بیٹی آئیشہ گھر میں لیا صدیق اکبر میرے سسر ہیں تو انتخاب خدا تھا اگر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفظہ میرے نکاح میں دی عمر میرے سسر بنے یہ بھی انتخاب خدا تھا اگر میں نے حضرت عثمان اور علی کو اپنی بیٹی دے کر داماد بنایا ہے تو یہ بھی انتخاب خدا تھا سبحان اللہ حضرت بہت بہت شکریہ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین چلتے ہیں ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہے وہ امام سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اپنے بڑوں سے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں میرے آقا کی مسجد میں کیا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے اسے کے ساتھ ناظرین اپنے میزوان ویسے صاحب کو دیجئے عجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ